نمسکار میں ہوں سپراتیم بینر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یہ واقعہ ہے راجستان کے بوندی شہر کا بوندی کے ہی ایک پولیس والے کا اس پولیس والے کی زندگی میں ویسے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک روز وہ اپنے کام سے گھر کے باہر کیا نکلا کہ پھر کبھی لوٹ کر ہی نہیں آیا اسے ڈھونڈنے میں خود اس کے گھر والوں سے لے کر محکمے کے لوگوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کیونکہ یہ معاملہ خود انہی کے محکمے کا جو تھا لیکن شروعاتی کوشش میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی اس طرح قریب چار مہینے گزر گئے اور پھر ایک روز اچانک غائب پولیس کرمی کا سراغ ملا سراغ ایک سنسان قلعے میں دفن کنکال کی صورت میں پہلے پولیس کانسٹیبل جیجا کا گھر اجارا پھر دوست کے ساتھ مل کر کی جیجا کی ہتیا اپنی خوشیوں کے لیے شاتر سالی بنی قاتل دیش کی سب سے رہ سمئی مرڈر میسٹر شام کا وقت بوندی راجستہ پولیس کانسٹیبل ابھیشیک شرما اپنے گھر سے جب نکلا دوست نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے بوندی پولیس لائن جا رہا ہے اور ڈیوٹی کی وجہ سے رات کو گھر نہیں لوٹ پائے گا رات گزر گئی اگلا دن آ گیا سوبہ بھی نکل گئی دوپہر بیت گئی پھر سے رات آ گئی مگر ابھیشیک واپس نہیں آ وقت گزرتا جا رہا تھا اور گھر والوں کی چنتہ بڑھتی جا رہی تھی اسی آلم میں گھر والوں نے ابھیشیک کو اس کے موبائل پر فون کرنا شروع کیا مگر فون لگاتار بند آ رہا تھا چونکہ ابھیشیک پولیس لائن کی ڈیوٹی پر تھے لہٰذا فون کا یوں اچانک بند ہو جانا اور پھر دوبارہ شروع نہ ہونا گھر والوں کو فکر میں ڈالنے لگا اس کے بعد ابھیشیک کی تلاش کے لیے گھر والوں نے اس کے دوستوں دفتر کے لوگوں اور رشتہ داروں سے بات کرنی شروع کی ابھی یہ تمام چیزیں چل ہی رہی تھی کہ تبھی پولیس لائن سے ابھیشیک کے ایک ساتھی کا پون آیا اس نے بتایا کہ وہ اس رات ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں یہ سن کر تو گھر والوں کے ہوش اڑ گئے کیونکہ ابھیشیک خاص طور پر گھر والوں کو یہ بتا کر بائک سے نکلا تھا کہ وہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے پولیس لائن جا رہا ہے ظاہر ہے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے تمام رشتہ داروں اور جاننے والوں کو لگا دیا اور یہ سلسلہ قریب ہفتے بھر تک چلتا رہا آخر کار تھکھار کر گھر والوں نے بونڈی کے کوتوالی تھانے میں ابھیشیک کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھا دی چونکہ ابھیشیک خود ڈیپارٹمنٹ سے تھا لہٰذا گھر والوں کے ساتھ ساتھ پولیس مہکمے کے اس کے ساتھی بھی لگاتار ہر طرح سے اسے گھوجنے کی کوشش کر رہے تھے بونڈی پولیس کے لیے تو ابھیشیک کی گمشدگی کسی چنوٹی سے کم نہیں تھی کیونکہ اب تک ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا اور کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی جاند شروع ہوئی تو پتا چلا کہ اس رات بھلے ابھیشیک پولیس لائن نہیں پہنچا مگر 12-12.12 بجے تک اس کا فون ایکٹیف تھا اور اس کے بعد رہسیمہی طریقے سے فون سوچڈ آف ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ آن نہیں ہوا اب پولیس کے پاس ایک ہی وکلپ تھا وہ یہ کہ ابھیشیک کی فون کی لاسٹ لوکیشن پتا کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اگر وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا تو گیا کہا اور جب پولیس نے اس کی کال ڈیٹیل نکلوائی تو اس ماملے میں اسے نئی دشا ملے پولیس کو پتا چلا کہ ابھیشیک اپنی بائیک سے بوندی پولیس لائن آنے کے بجائے گھر سے 136 کلومیٹر دو سیدھے سوائی مادھوپور کے باولی قصبے میں گیا اور اس کی لاسٹ لوکیشن بھی اسی قصبے میں تھی وہ بھی کسی بھیڑ بھار یا رہائشی علاقے میں نہیں بلکہ سنسان ویجائگڑ کے کلے میں اس آخری لوکیشن کا وقت بھی رات 12.30 بجے کی ہی تھی جب اس کا موبائل فون سوچٹ آف یعنی ابھیشیک آخری بار اسی ویجائگڑ کے کلے میں تھا موبائل کی لاسٹ لوکیشن سامنے آنے کے بعد پولیس نے پھر سے گھر والوں سے بات کر یہ جاننے کی کوشش کی کی آخر اس کا ویجائگڑ کے کلے یا سوائی مادھوپور سے کیا رشتہ ہے کیا وہاں کوئی ابھیشیک کا دوست یا رشتہدار رہتا ہے اس جانچ میں پولیس کے سامنے ایک سچ یہ سامنے آیا کی ابھیشیک کی شادی اسی سوائی مادھوپور کے جرواڑا گاؤں کی رہنے والی دیویہ سے ہوئی تھی پولیس یہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں ابھیشیک اس رات اپنے ساسرال والوں سے ملنے تو نہیں کیا کیونکہ گھر والوں کے مطابق ابھیشیک اور دیویہ کے رشتے ان دنوں ٹھیک نہیں چل رہے لہٰذا پولیس نے اس کی گمشدگی کو آپسی کلہ کے اینگل سے کھنگالنے کی کوشش شروع اور تب اس ماملے میں ایک نیا موڑ آیا پوچھ تاج میں یہ بات سامنے آئی کہ ابھیشیک کے دیویہ کی ممیری بہن یعنی سالی شامہ سے نزدی کی رشتے تھی اور دونوں کے بیچ جب سے یہ رشتہ قائم ہوا تب سے ہی ظاہر ہے اس کی بیوی دیویہ اسے پچا نہیں پا رہی تھی دونوں میں اس بات کو لے کر اکثر جھگڑے ہوتے تھی دونوں گھر والوں کے سمجھانے کے بعد بھی بات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہی تھی لہٰذا دیویہ اپنے مائے کے لوٹ آئی اور کوٹ میں تلاق کی ارزی لگا اب جانچ ابھیشیک کی سالی پر آ کر ٹک گئی اور پولیس نے سالی کا کچھا چٹھا نکالنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ابھیشیک کی سالی شام اسی باولی کی ہی رہنے والی ہے اور اس کا گھر اسی ویجے گڑ کے قلے کے نزدیک ہے لہٰذا اب پولیس کے شک کی سوئی جی جی جا سالی کے رشتے پر آ کر اٹھن بھوانی سنگ گوندی راجستان آج تر ابھیشیک کو غیب ہوئے چار مہینے بیٹ چکے تھے پولیس کے ہاتھ ابھی بھی خالی تھے مگر وہ بڑھ صحیح دشا میں رہ تھے سالی کا نام اور تصویر سامنے آتے ہی پولیس کو شروعاتی شک ہو گیا تھا مگر اپنے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے پولیس شامہ کی کال ڈیٹیل سامنے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور جب شامہ کے موبائل کی ڈیٹیل سامنے آئی تو اسے صاف ہو گیا کہ ابھی شک کے مرڈر سے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی کنیکشن ضرور ہے مگر پولیس اس بات سے حیران تھی کہ اس کی ناجائے سممندھوں کا خلاصہ ہوا وہ بھی اسی سوائی مادھوپور میں رہتی تھی یعنی اب جانج کا کیندر کل ملا کر بوندی سے نکل کر سوائی مادھوپور پر ٹکا ہوا تھا اور اب شک کی سیدھی سوئی ابھی شیخ کی پتنی اور اس کی سالی پر ٹکی تھی لہٰذا یا بیو جب ان دونوں کی کال ڈیٹیل سامنے آئی تو پتا چلا کہ ابھی شیخ شرما کی اس کی پتنی سے تو نہیں مگر اس کی سالی سے اکثر اور دیر رات تک بات ہوتی تھی اور شیامہ کی اسی کال ڈیٹیل سے پولیس کو ایک اور نمبر ملا جس پر وہ ابھی شیخ سے زیادہ بات کرتی اور یہ نمبر تھا سوائی مادھپور کا رہنے والا نوید رنگ ریز کا یعنی ایک ہی وقت میں شیامہ کے دو لوگوں سے رشتے چل رہے تھے لہذا پولیس نے اب یہ جاننے کی کوشش شروع کی کہ آخری بار جب ابھی شیخ کی لوکیشن ویجائیگر کے قلے میں تھی تب شیامہ کی لوکیشن کی تو جانچ میں پتا چلا کہ ویجائیگر کے قلے میں جو لاسٹ لوکیشن ابھی چار مہینے کا وقت گزر چکا تھا اور پولیس پر کیس کو سلجھانے کا پریشر پڑتا ہی جا رہا تھا پولیس نے بغیر دیر کیے ان دونوں کو حراست میں لے لیا اور پوچھتا شروع ہوئی پہلے تو ان دونوں نے پولیس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی مگر جب پولیس نے تینوں کی موبائل لوکیشن سامنے رکھتے ہوئے ان سے سختی سے پوچھتا کی تو شیامہ اور نوید کے پاس سچائی قبول نے کے سوائے کوئی چارہ ہی نہیں بچا اور آخر ان دونوں نے یہ بات مان لی کہ انہوں نے مل 28 اگست 2019 کی اس رات کو اب سوال یہ تھا کہ آخر اب شیامہ اور نوید نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے اب شیامہ کو مارنے کے بعد اس کی لاش اس ویجائیگر کے کلے میں دفنا دی تھی مگر اسے دفنانے سے پہلے دونوں نے اب شیامہ کے کپڑے میں گیا تھا اسے بھی چلا کر کافی دور لا کر ایک کوئے میں ڈال دی تھی کل ملا کر خاتلوں نے قتل کے سارے سبوت مٹانے کی پوری کوشش کی تھی اکبال جرم کے بعد پولیس شامہ اور نوید کو موقع واردات پر لے گئی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر انہوں نے ابھیش کو کی سے مارا اور اس سے جڑے سبوت انہوں نے کہاں کہاں چھپائے خاتلوں کی نشاندہی پر پولیس نے ویجائگر کے قلے سے پولیس کونسٹیبل ابھیش کی لاش پرامت کر لی مگر یہ لاش پولیس کے ہاتھ پورے 110 روز بعد لگ رہی تھی لہٰذا ابھیش کی لاش کنکال میں تبدیل ہو چکی تھی جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ یہ لاش ابھیش کی ہے یا نہیں کپڑے اور ابھیش سے جڑے تمام ثبوت قاتلوں نے پہلے ہی ختم کر دیئے تھے حالکہ اس کنکال کے پوست مارٹم کے بات یہ صاف ہو گیا کہ مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ راجستان پولیس کا کانسٹیبل ابھیش شرما ہی ہے کیس کھل گیا تھا لاش مل چکی تھی تمام ثبوت پولیس کے پاس تھے مگر ایک گتھی اور تھی وہ یہ کہ شامہ اور نوید نے آخر ابھیش کو مارا کیوں تو اس کے پیچھے کر شامہ واپس سوائی مادھوپور آگئی مگر پھر کبھی ابھیش اور دیبیا کے رشتے سامن نے نہیں ہو پائے اور بات تلاق تک پہنچ گئی شامہ کے ان تصویروں اور ویڈیو کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی جس نے نہ صرف اپنے جیجا کا گھر برباد کر دیا بلکی نوید کے ساتھ بھی رشتے میں تھی پولیس نے شامہ سے ایک لازم سوال کیا کہ جب وہ اپنے جیجا سے پیار کرتی تھی تو پھر اس نے اس کا قتل کیوں کیا بکول شامہ اب وہ ابھیشیق سے الگ ہوکر نوید کے ساتھ رشتے کو پرواز دینا چاہتی تھی اتنا ہی نہیں شامہ نوید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن دوسری طرف ابھیشیق دوہری مسئبت میں بھنسا ہوا تھا ایک طرف تو اس کی پتنی دیویہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی دوسرا اب شامہ بھی اس سے پیچھا چھوڑا رہی تھی گل ملا کر ابھیشیق کی حالت نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم والی ہو گئی تھی اور اس نے شامہ سے الگ ہونے سے انکار کر دی اب اگر شامہ کو نوید کے ساتھ رہنا تھا تو ابھیشیق کا راستے سے ہٹنا ضروری تھی لہٰذا دونوں نے مل کر اسے مارنے کی پلیننگ تیار کی حوانی سنگ بوندی راجستان آج تک سالی شامہ اور اس کے دوست کی نشاندہی کے بعد پولیس نے جیجا ابھیشیق کی لاش اسی ویجائگر کے قلعے سے برامت کر لی جہاں پولیس کو اس کی لاسٹ لوکیشن ملی تھی مگر ایک سو دس روز کے بعد زمین کے نیچے سے ابھیشیق کی لاش نہیں بلکہ محض کنکال نکلا اب سوال یہ تھا کہ جس سالی شامہ کے چکر میں جیجا ابھیشیق نے اپنا گھر توڑ دیا بیوی سے طلاق کے لیے عرضی دے دی آخر اسے شامہ نے اتنی بیرہمی سے کیوں مار ڈالا کھر والوں کو ڈیوٹی پر پولیس لائن جانے کی بات بتا کر اپنی بائک سے ہی سوائی مادھوپور نکل گیا دونوں نے مل کر ساتھ میں ڈینر کیا اسی دوران نوید بھی وہاں آگیا شامہ نے بڑی ہی دوستان محول میں نوید سے ابھیشیق کا پریچے کر آگیا اور پھر تینوں نے یہ تی کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں ہی گھومنے کے لیے ویجائی گڑھ کے کلے میں جائیں گے دو الگ الگ بائیکوں پر سوار ہو کر تینوں لوگ ویجائی گڑھ کے کلے میں پہنچے کلے کے اندر جاتے ہی پلیننگ کے مطابق نوید نے لوہے کی روڈ سے ابھی شیخ کے سر پر پیچھے سے وار کیا ابھی شیخ وہی بے شکر گر گیا جس کے بعد نوید اور شامہ نے اس پر ایک کے بعد ایک کئی وار اور جس سے ابھی شیخ کی جان چل گی پرانی کہوت ہے کہ خاتل کتنا بھی شاتر ہو کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑی چاہتا ہے اور دونوں کی موبائل فون کے لوکیشن نے اس سازش کی چگلی کر بھوانی سنگھ بوندی راجستان آج تر تو واردات میں فیلال اتنا ہی بریک کے بعد کچھ اور خبریں آپ دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر like شیئر آنڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے